بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی وڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو بھروقت موصول ہوتی رہیں آپ سب کا بہت بہت سکریہ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس وڈیو کی جانب محترم عزیز دوستو ایک بادشاہ تھا جس کی چار بیویاں تھیں وہ چوتھی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور سب کچھ اس کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھا وہ تیسری بیوی سے بھی محبت کرتا تھا لیکن اس کا در نہیں جتنی چوتھی سے کرتا تھا اور کسی اور کی خاطر اس تیسری بیوی کو چھوڑ بھی سکتا تھا وہ ہر مشکل وقت میں دوسری بیوی کے پاس آتا اور اس سے مشورہ لیتا اور اس کے پاس آ کر سکون محسوس کرتا لیکن پہلی بیوی کو وہ کوئی اہمیت نہ دیتا حالانکہ اس سے اس بیوی کی بہت زیادہ محبت تھی اور ہر مشکل وقت میں وہ اس کے کام آتی تھی ایک دن باسر سخت بیمار ہوا اس نے سب بیویوں سے پوچھا میری چار بیویاں ہیں میں قبر میں اکیلے ہرگز نہ جاؤں گا تم میں سے کون میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے چوتھی نے تو صاف صاف کہا کہ ہرگز ایسا ممکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا تیسری نے کہا ہرگز نہیں زندگی بہت پیاری ہے میں تمہارے بعد کسی اور سے شادی کروں گی دوسری نے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں تو نہیں جا سکتی ہاں تمہیں قبر تک ضرور پہنچا دوں گی اب پہلی بیوی کی باری آئی تو اس نے کہا میں قبر تمہارے ساتھ ہوں گی تم جہاں جاؤ گے میں ساتھ ہوں گی اب بادشاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی کہ زندگی بر اس باوفا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا محترم عزیز دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی چار بیویاں ہیں چوتھی ہمارا جسم جتنا اس کا خیال رکھیں موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تیسری مال اور دولت موت کے وقت اوروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے دوسری دوست اور رشتہ دار جتنے بھی اچھے ہوں ہمیں صرف اور صرف قبر تک پہنچا دیں گے پہلی ہمارے نیک آمال اس کے بارے میں ہم عام طور پر لپروائی کرتے ہیں لیکن صرف اسی نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سنے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل خان ووئس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود کھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ باق آپ سب کا حافظ و نکہبان وعلیکم السلام